بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹ خوشکوار کریں بہت ہی زبردست منظر ہے بہت ہی زبردست پھول ہے تو ضرور اپنی فیملی کے ہمرا جائیں شام کے وقت موسم میں بھی بہتری ہے اور اب قدرے بہتری کچھ سماغ والی صورتحال میں بھی آئی ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کچھ چیزیں ہم آگے چل کے ضرور احتیاط کے پیشن ارزر ڈسکس کریں گے لیکن کچھ اہم چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے وہ سلسل آج نمہ روز ہے اور ینگ ڈاکٹرز بدستور احتجاج پہ ہیں اچھا جی اب کوئی درمیانی راستہ نہیں راستہ نہیں نکل پا رہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور نکالنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ بیچارے مریض بہت زیادہ پریشان ہیں یہ وہ مریض ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ ڈاکٹرز پہ جا کے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار مینیمم جو فیس ہوتی ہے نا پرائیویٹ ڈاکٹر کی وہ تین ہزار ہے سو یہ لوگ نہیں پے کر سکتے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے سرکاری ہاسپٹلی جانے لیکن انفرچنیٹلی ایک زد ہٹ دھرمی اور اب یہ زد اور ہٹ دھرمی سے ہٹ کر بعد بلیک میلنگ پہ آ چکی ہے مسلسل یہ ڈاکٹرز بلیک میل کر رہے ہیں اب مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ نو روز اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں نو روز جو ان کی ڈیوٹی ہے یہ نہیں کر رہے ہیں ان کو اس کی تنخواہ دی جائے گی اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب کیا حل ہو سکتا ہے اس کا ان ڈاکٹرز کی وجہ سے جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں جتنے لوگ آتے ہیں پیسے لگا کے رکشوں پہ بسوں پر پریشانی کے بعد اور وہ واپس سے لے جاتے ہیں ان کا پرسانے حال کون ہے مطلب کوئی تو آپ کو شرم ہونی چاہیے کوئی تو آپ کو مطلب خدا کا خوف ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے بیمار لوگ پریشان ہیں ہماری وجہ سے ہم نے آگے جا کے جواب دینا ہے پر یہاں جواب مانگنے والا کوئی نہیں ہے تو ضرورت اس وقت اس عمر کی ہے کہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے ہم سربراہان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے ڈاکٹر جعوید اکرم سے میں جانے کی بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ آگے چل کر کہ کیا کرنا ہے کوئی تو حل ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر ساب ہمیں خاصے ایکٹیو نظر آتے ہیں یہ ہمارے سینئر سربراہان جو ہیں ڈاکٹر ساب کو ہم نے دیکھا کوویڈ میں اتنے ایکٹیو رہے جب یہ ہر صورتحال میں مطلب جنگ کیسی صورتحال میں یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں ان لوگوں کی سرویسز حاضر ہوتے ہیں تو یہ ینگ ڈاکٹرز کو کیا مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا خیر ضرور آگے چل کے موقف لینے کی کوشش کریں گے کیا حل ہے اس کا کیونکہ حل کی طرف تب جانے جانے ہیں آج کی خبروں کی طرف آئیں گے ہائی کوٹ میں سموک تدارک سے مطالق کیس ہے گھروں کے باہر گاڑی دھونے پر دس ازار جرمانہ ہوگا سرمایہ کاری میں بھی موشن سپیڈ بیس اداروں کی سہولیات ایک چھت تلے الفلا بیلڈنگ میں بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کا اقتطا گردوں کی غیر قانونی فاروق میں ملوث گروہ کے تین افراد گرفتار ملزمان دہات میں موجود غریب لوگوں کو پیسوں کی لا لجنے کر گردہ لے دیتے ہیں اور چیئرمن نیپ کی سیول سیکریریٹ آمد افسران کے ساتھ نشست افسران کو گمنام درخواستوں پر انکوائری کرنے سے پہلے چیف سیکیٹری سے مشاورت کرنے کی ہدایت نہیں جی یہ ہیں آج کی خبریں خبروں کی ڈیٹیلز کی طرف بھی آئیں گے لیکن ضروری امر یہ ہے کہ یہ جو تمام تر خبری ہیں جن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ یہ صورتحال ہے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے جو چیزیں بری ہیں ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے حل نکالنا بہت ضروری ہے آپ کے شش کی طرف بات کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم حاضر ہوتے ہیں ایڈیڈر بیورکریسی کیسر کھوکر صاحب سینئر ریپورٹر راو دلشاد اسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت کے لیے کچھ چیزیں ہم آن ایر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتے ہیں کچھ ہم آف ایر پلان کر رہی ہوتے ہیں تو ایک پنلٹی آج راو صاحب کو ڈلنے والی ہے اس کے لیے ہم تو تیار ہیں لیکن چلیں وہ تو باد کی کہانی ہے وہ ہم کچھ سپیشل پلان کرنے تو انشاءاللہ چلیں آپ سے شیئر تو ضرور کریں گے کھوکر صاحب وقت کے پابند ہے اور کھوکر صاحب ہمیشہ اس کے لیے ہم کھوکر صاحب اپریسٹیشن کے مستحق بھی ہیں راو صاحب لیٹ آتے ہیں سو راو صاحب کی پنلٹی ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں اپنی خبر کی طرف یہ لائٹر نوڑ پر دھا جی اچھا تھی خبر ہے جی ہائی کوٹ میں سموک تدارکس و متعلق کیس کی سما مات گھروں کے باہر گاڑی دھونے پر دس ہزار جرمانہ ہوگا مات دھوئیے گا گاڑی جی بلکل لاہور آئی کوٹ کا آنریبل لاہور آئی کوٹ کا یہ حکم ہے اور ان کا حکم سار آنکھوں پر پہلے ایک سچی بات دھتا ہے بات تو سنیں بات میری پوری سن لیں کہ گھر کے باہر جو گاڑی دھونے پر دہ ہزار پر جرمانہ ہے اگر وہ پٹرول پاپ پر جا کر گاڑی دھلائے تو وہ پانچ سر پی لیتے ہیں اور گاڑی کو اگر کھڑا کر کے اوپر کر کے دھوئے تو وہ چار زار پی لیتے ہیں اب دیکھیں وہ بچارہ ایک جو گاڑی والا پٹرول دلوائے گاڑی میں اتنا مہنگا پھر وہ جا کر پٹرول پاپ پر جا کر وہ سروس کے اتنے پیسے دیں پٹرول پاپ کو اگر وہ گھر کے باہر گھر کے باہر گاڑی دھو لیتا ہے تو اس میں کونسی بری آلتا ہے لیکن آئی کوٹ کا حکم سار آنکھوں پر کیا ہو سکتا ہے کہ دہزار پی جرمانہ اب ایک بندہ بچارہ جائے تو جائے کہاں یہ تو پٹرول آپ کو پتا ہے کتنا مہنگا ہے اور گاڑی کو رکھنا کتنا مشکل ہے اور لاہور شہر میں آپ کو پتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ملتی نہیں ہے بچوں کو سکول میں لینا یا کسی فیملی اگر نوکری کرتی ہے یا جاب کرتے ہیں یا کاروبر کرتے ہیں یا شہر میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو گاڑی کے بغیر جائے نہیں جاتا آپ نے اگر فاق زہ پل اگر آپ نے سیکٹیٹ سے سٹی فٹو کے دفتر ٹونشے پانا ہے تو آپ کو کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی تین چار آپ کو ویگنے تبدیل کرنے پڑے گی پہلے آپ کو پہلے آپ کو میٹرو پر جانا پڑے گا پھر آگے رکشے لینے پڑے گے پھر چینگ جی رکشوں پر سفر کرنا پڑے گا اور چینگ جی رکشوں پر کون مشکل بندہ سفر کر سکتا ہے اور اس والے سے لہور آئی گوٹ نے دہ سا روز پر جرمانہ کر دیا ہے آئی گوٹ کو حکم سار آنکھوں پر لیکن دیکھیں یہ بہترہ جائے تو آم بندہ جائے تو کہاں جائیے آپ فیصلہ خود کر لیں آپ اچھی طرح ایسے بات کو کبر بھی کرتے جا رہے ہیں اور سار آنکھوں پر بھی کہتے جا رہے ہیں اور مخارفت بھی کرتے جا رہے ہیں بہترک گوڑ پہ ہاں جی راؤ صاحب دیکھیں یہ بہت مطبع ایسا ہوا ہے کہ گاڑیاں باہر دھونے کے حوالے سے جرمانہ پانی کا زیاہ اپنے اپنے طور پر مقصد کوئی جرمانہ کرنا نہیں ہے میرا خیال اس میں جو اوبجیکٹیو اچھیف کرنے جا رہی ہے ہائی گوٹ چکے وہ یہ ہے کہ پانی کا زیاہ نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اگر آپ اپنے گھر کے اندر گاڑی کو واش کرتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے گھر کے باہر گاڑی دھونے پر آپ کو دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا اور بہت سارے جو فلنگ سٹیشنز ہیں وہ ری سائکلنگ کے حوالے سے ری سائکلنگ سسٹم بھی ان میں وہ لگویا گیا اور اس میں پانی کا زیاہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اگر آپ دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت موٹروں سے پانی نہیں آتا تھا گھروں میں پانی واسا کی جو لائن سی واتر سپلائی لائن انہی کے ذریعے پانی آتا تھا اور پانی کا جو واتر ٹیبل ہے پندرہ سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کس حد تک نیچے گرا ہے یعنی اب کی باہر جو راو صاحب اس ویسلے کا مقصد ہی ہے مجھے صرف ہوتا ہے اس کا مقصد پانی کے زیاہ کو روکنا ہے اور تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ پانی زیاہ نہ کریں آپ اچھا گاڑی دھونے میں شاید اتنی پرابلم نہیں ہے آپ اگر دیکھیں روٹین کیا ہے روٹین یہ ہے کہ پانی کھلا ہے اس کے بعد وہ پانی جتنا مرزی زائیہ ہو رہا ہے وہی پانی آپ کی اچھی خاصی بنی ہوئی جو سڑک ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے اگر آپ نے اس کی اگزیمپل دیکھنی ہے تو سمنہ باد کے سرویسز روڈ سمنہ باد مین بولی وارڈ کے وہ دیکھ لیں سارے سرویس روڈ بنتے ہیں پھر ٹور جاتے ہیں بنتے ہیں پھٹ ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شو روم مالکان اس بات کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتے کہ پانی زائیہ ہو رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھا رہا ہے اور ان پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے ان کو بھی اگر اگر گھر کے باہر بیکنز پہ ہر روز ہوتی ہے اگر کیسر کھوکر صاحب میں یا آپ اگر گھر کے باہر گاڑی دھوئیں تو دس ہزارو پہ جرمانہ دیں اور شو روم کے باہر اگر گاڑیاں سارا دن دلتی ہیں تو ان کو کیوں جرمانہ نہیں ہوتا یہ وہاں پہ بھی آپ کو اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور واسا کہ جو لوگ ہیں وہ چلان تو بجواتے ہیں مگر اس پر بس وہی ہے کہ ساز باز ہی رہتی ہے زیادہ جس قدر پانی کا زیا ہمارے شہر میں ہو رہا ہے اس کو اگر ہم نے آج نہ روکا تو اگلے آنے والے پانچ دس سالوں میں آپ کو پانی کراچی کی صورتحال کی طرح میسر آیا کرے گا ٹینکس میں پانی آپ کو ہر چیز ابھی تو صرف آپ پینے والا پانی خرید کر پی رہے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ آپ کو عام استعمال کے لیے پانی بھی خرید کر تو اس لیے اس کو زیادہ ہونے سے بچانا ہی ایک ابجیکٹیو ہے دس ہزار روپے جرمانہ تو اسی لیے رکھا گیا ہے لیکن شاید جو لوگ باز آجائیں پانی کے زیاد سے باز آجائیں پھر جو اندہ دنڈھ کوئی نہیں دیکھتا ایسے کہ یہ پانی زایا ہو رہا ہے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو گھروں میں بھی اگر وہ نلز کھلے ہیں تو وہ کھلے ہی رہتے ہیں اس پہ یہ ایک اکزیمپل سیٹ کرنے جاری لاہور آئی کروٹ لیکن یہ آئی کروٹ کی ذمہ دائی نہیں یہ ہماری انڈیویجوال ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں پانی کا جو وٹر ٹیبل جا رہا ہے نیچے بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے تیرہ سو فٹ تک جا چکا ہے یہ چار سو ہوتا تھا تین ساڑھے تین سو پہ یہ پانی اویلیبل ہوتا تھا اب یہ ریسپانسبلیٹی کچھ ہم لوگوں کی بھی ہے بینگ سٹیزن بینگ پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں اپنی نسلوں کے لیے گیس کو بچانا ہے بجلی کو بچانا ہے کیونکہ ہم جس طرح سے استعمال کرے اس طرح سے سسٹم میں یہ چیزیں ایڈ نہیں ہو رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں پانی رہے ہی نہ موجودہ صورتحال تو یہ ہے یہ باقی اللہ کالا بہتر کریں بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے جی اگلی خبر کی طرف سٹے ویڈا اس ویڈکم بیک ونس اگین اب ہونے کیا جا رہا ہے الفلا بیلڈنگ میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتہ ہوگا سرمایہ کاری میں بھی موچن سپیڈ بیس اداروں کی سہولیات ایک چھتے لے ملیں گی اجاری مقصد کیا ہے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا رہا صاحب کون فائدہ اٹھا سکے گا اس سے دیکھیں اس میں اس کا نام تو پروجیکٹ بڑا پرانا ہے لیکن اس کو اب کوشش کی گئی ہے لگان حکومت میں کہ اس پروجیکٹ کو اس طرح سے اس کا انیشیٹیو لیا جائے کہ اگر آپ یا کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے تو اس کو سرکاری دفاتر کے دھکیے نہ کھانا پڑے مطلب یہ ہر کسی کے لیے خاص طور پر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں کوئی ہرڈل نہ آئے مقامی طور پر بھی اگر کوئی سنت لگانا چاہے کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس کو خواہ چھوٹی سنت ہو میڈیم انٹرپرائزز ہو لیول کی سنت لگانا چاہے تو اس کو ایک ہی چھت تلے بیس جو محکمے ہیں جو کہ زنگلود محکمے ہیں جو کہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے کسی کا یہ کیوں کہہ رہا ہوتا اسے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں اپنے پیدا کردہ اس لیے ہیں کہ رویوں کی ویعا سے اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ مختلف گفتگو آپ سنتے ہیں کہ فائلوں کو پئیے لگ جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ الڈی اے میں چلے جائیں آپ ایم سی ال میں چلے جائیں آپ کسی بھی دارے میں چلے جائیں آپ کو آپ کی نکیریں نکلوائیں گے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کو انڈر ہینڈ ڈیل کرنا پڑے گی جو مرضی ہو اور کام وہی جو قانون کے مطابق ہو کام وہی ہوگا لیکن تاخیر ہوگی یہ خدمت مراکس بھی اسی لیے بنائے گئے تھے کہ اس سے لوگوں کو سہولت فرام کی جائے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے نو سی کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو میسر آئے اب چیف منسٹر پنجاب کی یہ بہت زبردست ایک ایفٹ ہے اللہ کرے کہ اس میں وہ زنگلود سوچ کے جو افسر ہیں وہ نہ یہاں پہ بیٹھیں یہاں پر بالکل جس طرح سے خدمت مراکس میں فریش گریجویٹس اور جو کمپیوٹر اپریٹرز بٹھائیں ہیں تاکہ وہ جلدی سے کام کریں میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ شیئر کر لیتا ہوں کہ میرے ریسنڈی میرا کزن اٹلی سے آیا تھا اور وہ ہمیں خدمت مرکز لیبرٹی مارکٹ جانے کا اتفاق ہوا حالانکہ ہم کہلوا کر گئے تھے کہ ہمیں ٹائم نہ لیکن وہ نوبت ہی نہیں آئی وہاں پر جا کے وہ بچی تھی اس نے بہت ہیلپ کی اس نے ہر چیز کے حوالے سے رشت زیادہ ہوتا ہوگا کوئی تاخیر نہیں رشت نہیں ہے وہ زنگلود سوچ ہے اس کے پیچھے لوگوں کو یعنی اب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک چھوٹ تلے کی تمام تو ہوئیات کلیں گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کی منیٹرنگ اگر تو چیز منیسٹر صاحب اس کی منیٹرنگ اسی طرح کریں گے جیسے ہر جگہ پر جیسے پولیس سٹیشنز یا سبتالوں میں جو ایک چیز منیسٹر صاحب کی فالو اپ کی جو ایک پولیسی ہے اگر تو وہ سرپائز وزٹ کی جاری نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اگر آپ جاتے ہیں تو ہر کسی کو سہولت ملتی ہے تو بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اس کو کیری اون کرنا چاہیے اس کو جو اس میں لوگ بٹھائیں وہ بھی اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم نے آنے والے کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے سہولت فراہم کرنی ہے تو پھر اس کے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو سکیں گے سیئے میں خوکس صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی وزیراعلا نے پی آئی سی سیٹیلائٹ کلینک بنانے کا ٹاسک دے دیا ہے جی بلکل اس سوالے سے وزیراعلا پجاب نے کوٹ خواجہ سعید اسفتال کا دورہ کیا ہے میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہا تھا ہوں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ چھوٹے اسفتال جو ہے انہیں آباد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے اسفتالوں کا رشت جو ہے وہ کم ہو سکے اس وقت جو ٹیچنگ اسفتال ہے بڑے بڑے جو میو اسفتال سروسز گنگارام جنرل اسفتال جنار اسفتال ان میں رشت بہت زیادہ ہوتا ہے سروسز اسفتال میں اور ان کا رشت جو ہے نا چھوٹے اسفتالوں میں جو کوٹ خواجہ سعید اسفتال ہے گورنمنٹ عبد الرحیم مموریل اسفتال ہے یا اس طرح کے چھوٹے اسفتال جو ہے یا جو فلٹر کلینک گورنمنٹ نے بنائے تھے وہاں پر ان کو آباد کرنے کی ان کو فعل کرنے کی ان کو فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے وزیراعلا پجاب نے یہ جو پی ای سی سیٹلائٹ کلینک بنانے کا ایک ٹیسٹ دیا ہے اور سیکٹری ایلتھ کو اس حوالے سے جو اڈسٹیکشن دیا ہے اور وزیراعلا پجاب نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وقت کی پبندی کرے اور مریضوں کو مفتال آج کی فرامی جو ہے اس میں کوئی کمی کتاہی جو پرداشت نہیں کی جائے گی یہ وزیراعلا پجاب نے کہا ہے اور جن لوگوں کو بزار سے دعیاں لینے کے لیے کہا گیا تھا ان کے وزیراعلا پجاب نے موقع باری پیسے جو ہے ریفنڈ کرائے اور حسطال والوں کو کہا کہ ان کو پیمنٹ کرو ان کے ریفنڈ کرو پیسے تاکہ یہ بزار سے دعیاں لیں حسطال سے دعیاں ملے گی تو یہ بڑا اچھا قدم ہے حسطالوں میں کافی کام ہو رہا ہے میوہ حسطال میں دیکھئے ابھی ہمارے میں نے ٹی وی چینل پر خبر دیکھ لیا کہ وزیراعلا پجاب میوہ حسطال پہنچ گیا ہیں اور وہاں کا دورہ کر رہے ہیں میوہ حسطال اس سے پہلے وزیراعلا پجاب نے تقریبا لاہور کے سارے حسطالوں کے دورے کی ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے حسطالوں کے دورے اور حسطالوں کو فنکشنل کرنا ہے آپ کو پتا ہے جو ایجوکیشن ہے وہ تو پریویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے ایجوکیشن ہر بندہ جو ایجوکیشن پر سے لے رہا ہے ایک ہیلتھ شوہر رہ گیا تھا گورنمنٹ کے پاس ایک بریک کے بعد جوارن کریں گے آپ کو ویلکم بیک ونس اگین اور اب آ جاتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف افسران کو گمنام درخواستوں پر انکوائری کرنے سے پہلے چیف سیکٹری سے مشاورت کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں چیرمین نیب کو سیول سیکٹریٹ پہنچے پر افسران کے ساتھ ان کی میٹین ہوئی ہے جی خوکیشن جی بلکل بیروکریسی جو ہے وہ بیلگام گھوڑا ہو چکی ہے اس سے قبل ایک افتاہ میں دو اہم فیصلے ہوئے ہیں کہ ڈی جی انٹیکپشن کے جو خیارات تھے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں کہ ڈی جی انٹیکپشن کسی بھی بیروکریٹ کے خلاف جو مقدمہ درجی نہیں کر سکتا اس کے لیے چیف سیکٹری ایڈیشن چیف سیکٹری اور سیکٹری پتلکہ میک میں کا اجازتی لینا ضروری ہوتی ہے اس طرح جو ڈی جی انٹیکپشن ہے صرف وہ کلرک چپراسی اور سپائیوں کے خلاف جو پرچہ درجی کر سکتا ہے کسی بیروکریٹ کے خلاف پرچہ درجی نہیں کر سکتا بیروکریسی انٹیکپشن سے مبراہ ہوگی ہے بالاتار ہوگی ہے اب دوسرا اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل چیرمن نیب کو بیروکریسی نے سیکٹریٹ بلایا ہے اور اس سے من پسند سٹیٹمنٹ لی ہے کہ کسی بھی بیروکریٹ کے خلاف انکواری شروع کرنے سے قبل وہ چیف سیکٹری پجاب کو اعتماد میں لیا جائے گا اور چیف سیکٹری پجاب کے دفتر ایک سیل بنائے جائے گا اس سیل کے اندر جو ہے وہ ایلیگیشن رکھے جائیں گے جو بیروکریٹ خلاف ہوں گے اور اس کے بعد سیل کی رکمنڈیشن لی جائے گی پھر اس کی مشاورت لی جائے گی پھر نیب جو ہے کسی افسر پر ہاتھ ڈال سکے گا ورنہ افسر پر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکے گا اس طرح بیروکریسی جو ہے وہ اباب لاؤ گی ہے سب سے زیادہ کرپشن بیروکریسی کرتی ہے منیسٹر کرپشن نہیں کرتے ناچہ صدر کرپشن کرتا ہے بیروکریسی جو ہے نیب اس کو پکڑ سکتی ہے نیب اس کو پکڑ سکتی ہے انہوں نے دونوں جگہ اپنے جو اپنے من پسند فیصلے لے لی ہے انٹی کرپشن کے ڈی جی کا اختیارات ختم کر دی ہے اور چیرمن نیب سے من پسند سٹیٹوینڈ لے لی ہے یہ تو غلط بات عزیز طرح جب شباز جی پی ڈی ایم کے حکومت کے وزیراعظم تھے تو ابھی ریسنٹی تو بیروکریٹس کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو مطالبہ نیب ترامیم کے حوالے سے کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ نیب کی طرف سے بہت زیادہ ریزرویشنز تھی خاص طور پر جو ایک کیس آہد چیما کے حوالے سے ہوا کوکر صاحب نے تو بڑا ایک پوری گردان سارا کچھ وہ کرتے ہیں ہر چیز وہ کرتے ہیں راہو صاحب بہت ٹائم ان کا سیویل سیکیٹریٹ میں گزرتا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا آپ وسائل کا استعمال غلط کرتے ہیں گاڑیوں کا استعمال غلط کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو ایک پرائے میں سوو انا بہر زانہ جاتے ہیں وہ گیارہ مجھے جاتے ہیں اور دو بجے جناب اٹھا چلے گا اور لوگ بچارے زیادہ خوار ہوتے ہیں اور لوگوں کو ملنے کے لیے دفتروں میں ایکری کٹی ہے اچھے اور پورے افیسر ہر چکا پر اچھے اور پورے افیسر ہر چکا پر ہوتے ہیں کسی بھی دفتر میں چلے جائے آپ میرے ساتھ ڈی سی آفے چلے جائے آپ میرے ساتھ کنسر آفے چلے جائے وہ بلے گی نہیں دفتر میں خوف کی صورتحال تھی افتروں کے جو دفتر اب نوگو ایریا بن چکے ہیں نوگو ایریا بن چکے ہیں اب گزارے جیے ہیں دیبیٹ کو دیکھیں دیبیٹ شور میں درنے سے کیا حالت شور میں درنے سے رویہ درست نہیں ہے رویہ درست نہیں ہے رویہوں کا مسئلہ ہے جو یہی چیز کہہ رہے ہیں جو ہم پریویس سٹوری ڈسکس کر رہے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے وہ بہت مرتبہ بنی ہے کہ ہم نے سہولیات دینی ہے یہ نوگو ایریا بن چکے ہیں دفتر افتروں کے آپ اسی پی سیلے میں چلے جائیں آپ ڈی پیو کے دفتر چلے جائیں ڈی سی کے دفتر پر جائیں آپ کو بھی لے کر رہی ہیں لوگوں کو خاد نہیں بیر رہی ہیں انا کسانوں کو خاد نہیں بیر رہی ہیں اور خاد لینے کے لیے اسی کو سفارش کرانی پڑ رہی ہے کل میرے گوہ میں ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے خاد لے کر دوں وہ تو بلیک میں نکھ رہی ہے اٹی سو والی باون سو میں ہو رہی ہے اٹی سو کی جو بوری ہے وہ باون سو میں باون سو میں ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس سے نیب کا کہہ تعلق یہ افسر بیلگام بڑا ہو چکے ہیں اور افسروں کو لگام دے رہے کی ضرورت ہے آپ بلکل میں اس بات سے کھوکر صاحب آپ کی اتفاق کرتا ہوں کیاں کے افسران کا جو نفعی ہے وہ عوام کے نوکر ہے عوام کے نوکر ہے عوام کے نوکر ہے عوام کے نوکر ہی نہیں کرتے عوام کے لیے باہشہ بنے ہوئے ہیں حکمران بنے ہوئے ہیں جو کہ یہ بات غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کسی بھی میرے شہر میں میرے ساتھ چلیں ابھی اٹھیں کسی بھی تصیل دار کے دفتر میں آپ کو ملے گا نہیں تصیل دار دفتر میں آپ کو ایسی نہیں ملے گا آپ سرک پر چلے جائے تو ٹریفک کا جو حالہ آپ کا نظر آجے گا آپ ساتھال میں چلے جائے ڈاکٹر نے اٹھال کی ہوئی ہے یہ کیا اور ہے سارا اس کا تو زمدار ہے یہ زمدار ہے یہ زمدار ہے اگر ڈاکٹروں کے اٹھال ہے تو سیکٹی ہیلتھ کہاں گیا اس نے اٹھال کیوں ڈاکٹروں کیوں نے دی پولیس نے منظم کیوں نہیں گرفتار کرے پولیس میورکریسی کہاں گئی منظم گرفتار کرتی ڈاکٹروں کے تو ڈاکٹر 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 پسکون رہے ایک اہم بندہ مریض جس کے پاس پیسے لیے دوائیوں کے لیے نہیں رانسہ پوائنٹو ان کا بالکل شیخ ہے نہیں آپ جاتے لوگوں کا رونا دونا سورے بلکل شیخ ہے میں باپس اسی پوائنٹ پر رہوں گا آپ نے جب آہد چیما کو پکڑا اس پر آپ نے کتنے سو عرب کا الگیشن لگایا آج وہ ہر کیس میں بھری ہو رہے ہیں تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آہد چیما کے جو تین سال آپ نے اس کے بچے اس کے بچے اس کو جب بچوں کی ملاقات کرائی جاتی تھی وہ اس طرح کا محول بنا کر کرائی جاتی تھی کہ بچوں کو یہ فیل نہ ہو کہ باپ جیل میں ہے تو آپ اندازہ لگائیں جس کے کون وہ لٹائے گا اس کے سال جس عذیت سے وہ گزرے دوزار بارہ کا لاہور دیکھ لیں اور دوزار اٹھارہ تو آپ لاہور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی یہ آہد چیما اور اس کی جو پوری ٹیم تھی سرار سعید اور اس طرح کے لوگوں کے ان کی دن رات کی محنت کی ویسے ابھی جو لوگ محنت کر رہے ہیں مجھے پتائیں سی ایم صاحب تاسک لیتے ہیں دس ماہ کا پروجیک مکمل ہوتا ہے ساڑھے چھے ماہ میں سات ماہ میں کیا ان کو کریڈٹ دینا نہیں بنتا اور بعد میں جب اگلی حکومت آئے تو وہ ان کے غلاب نیاب کے کیسیز بنا دے وہ نیاب کے کیسیز بنا دے تو یہ کوئی بات ہے کرنے والی میں یہ بات کر رہا اس طرح کا روئیہ اس طرح کا روئیہ یہ روئیہ اس کو بلکل ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن راپ میند کر کے پروجیٹس کو جلدی مکمل بہارے ہیں میری مقال کو اگر نیاب کیسیز بنتے ہیں یہ دی جی اٹی کپچر کے اختیارت کو ختم ہوگا دی جی اٹی کپچر کے اختیارت پر ختم ہوگی ہیں اس نے دی جی اٹی کپچر نے سیکٹی ایک سائز کے خلی پرچہ درود Cast ضرد جتے گے اور دی جی اٹی کپچر کے اختیارت ختم کر دیے گئے میں یہ بات کر رہا ہوں سیکٹی سپورٹس کے خلال پچہ دیگے آپ نے بہیے کی بات کر دیے وہ اٹی کپچر کا اختیارت ختم ہوگی ہے لیکن کسی سے دی جی اٹی کپچر کیا کچھ کسی کے دو چھوز كلے پرچہ دیریا ہے نے ڈی جے انٹیک پچے نہیں کیا تو ڈی جی اسکام نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں یہ 我是 پولیس افسر ہے تو وہ اس کے بعد وہ پٹواریوں پر پچھا درج کرے گا ایک پر آپ میں ان کے درجہạ legal کے درس کرے گا سکولوں کے بار جو سرکاری گاڑ یا بچوں کو لینے کے لیے آئیتی ہے لینڈ کروزریں وہ آپ شام کو لیبرٹی چلے جائے یہ افسر اس طرح کرتے ہیں افسر مسیوز کرتے ہیں مسیوز ہوتی ہیں بلکل یہ نہیں ہو رہی جائیے بلکل نہیں ہو رہی جائیے اور اگر کسی اور ملک میں ہو اگر سیاستان کے خلافکار بھی ہو تو پھر کچھ نہیں اگر بیروکرینٹ کے خلافکار بھی ہو تو ڈی جی آٹی کپشن کے خلافکار بھی ہوتے ہیں اگر عوام کرتے ہیں میں یہ بہرہا ہوں کہ آپ سیاسی طور پر جو مقدمات مناتے ہیں اس سے بہت نہیں وہ نہ ہو جو اقتراب پر تک لگا میں یہ مسئل دے رہا ہوں کہ آج کے لوگ جو دن رات کام کر کے لاہور کے چوکچراہوں کو کس تزینوں رائش پہ لگے ہیں ٹریفک کو بیٹر کرنے میں لگے ہیں اور کل کو ان کے خلاف نیب کیسیز بنیں کیا یہ کوئی بات ہے کرنے والی یہ غلط بات ہے ہم کم کہتے ہیں ساؤں میں تو یہ بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن ہم چاہتے ہیں بیروکرسی بھی قانون کے دارے کے اندر آنی چاہیے بیروکرسی بھی قانون برابر ہونا چاہیے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے ایک پوری اپنی پر جو قانون لگتا ہے وہ چیز سے گفر ہوں لگتا ہے اور جو تمہاں پر دیاب اگر سیاستہ دار کا پکڑتی ہے چلیں گے کچھ قوانین کا مجھے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب مجھے کلوزنگ کے طرف جانا ہے پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے راؤت صاحب بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یہ دو سیاست میں انتقام ہیں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے بھرکرسی کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ ہیڈلائنز کے بعد جوائن کریں گے سٹے بدائے ویلکم بیک ونس اگین پروکرام کے سحصے میں ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں شہر میں لائن آرڈرز کی صورتحال جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے ویسے جیسے موسم تبدیلی پہ آتا ہے تو اس سردیوں میں ہم اصل میں دیکھتے ہیں چوریاں ڈکیٹیاں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں شادیوں کا سیزن بھی ہے لوگ بہت پریشان ہیں پھر تھانا کلچر کی صورتحالی تبدیلی کی ہم باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں کہ جب تھانوں میں جایا جاتا ہے تو اس طرح سے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا خدمت پراکس کا ایسے میں کیا رول ہے سی ایم ساپ بڑے ایکٹیو ہیں مختلف تھانوں میں جا کر وہ سرپرائز ویزٹ بھی کرتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عوام کی یہاں پر داد رسے کی جا رہی ہے جو جو مسائل ہیں پولیس کو پروپر طریقے سے فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ نتیجہ تن عوام کو بھی فسیلیٹیٹ کریں تو عوام کی سہولت کے لیے عوام کے محافظ کس طرح سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسپیکٹ بالچاؤن احمد زنید چیما صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم مجھے جی ورکم السلام تانکیو سو مچ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ میکسیمم کوشش آئی جی صاحب کی بھی ہے سی ایم صاحب کی بھی ہے کہ پولیس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگ عوام کے لیے کام کریں کس طرح سے عوام کے خدمت میں سرگرم ہیں فرس پر فال ایم ریلی گریٹفول تو دیس اسٹیم چینل اور یور پروگرام کے آپ میں انوائٹ کیا اس حوالے سے جو نئے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ خدمت مرکز ہے اور خدمت مرکز کی پرفارمنس کی ایویلیویشن کی گئی ہے ٹیکنیکل ڈیٹا کی بیسز پر خدمت مرکز سے نام کا بڑا امپیکٹ جاتا ہے کہ خدمت کی جائے گی لیکن جو لوگوں کا تاثر آتا ہے وہ تو یہ یاد ہے کہ ہم تھانوں میں جاتے ہیں اور بس جھاڑ جھوڑ کے بائی نکال دیا جاتا ہے میں آپ کو اس پر تھوڑا بتا دیتا ہوں جنرلی سپیکنگ ہم کوئی جنرل بات نہیں کر سکتے اگر میں کہوں کہ آج دو لوگ تھے وہ بڑی تعریف کر رہے تھے پولیس کی مجھے فلان شخص ملا اور اس کو میں کوٹ کروں کہ اس نے ایسے کا ہم یہ ڈیٹا لیتے ہیں تھوڑ پبلک ہی پبلک سے ہم اپنا ہمارا جو ایک سسٹم ان پلیس ہے جب آپ ہماری سروسز استعمال کرتے ہیں خدمت مرکز میں ہو یا پولیس ٹیشن میں ہو تو آپ ہمیں فیڈبیک دیتے ہیں آپ کیو آر سکین کے تھوڑ اس میں ہم نے جو ڈیٹا ان ایلسیز ابھی کیا ہے اس میں اوورویلمنگ رسپونس آیا پوزیٹیو بلی نائنٹی فائی پرسنٹ پلس لوگ سیٹسفائیڈ ویڈ پولیس پرفارمس گوڈ اور فیر میں ہے مجھے نہیں بلکہ عوام کو جن کے لیے خدمت مرکز بنایا گیا ہے کہ اصل میں اس خدمت مرکز کا رول کیا ہے لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بتاؤ کہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے تو انہوں نے خدمت مرکز جانے ہیں خدمت مرکز ازا ریپورٹنگ میکنزم آپ کے پاس کوئی بھی آپ کی شکایت ہے جیسے کوئی آپ کی گمشدگی کی ریپورٹ ہے آپ تھانے جانے کے بجے خدمت مرکز جا سکتے ہیں اسی طرح آپ کو لیسنسنگ میں کوئی ایشو آ رہا ہے اب تو وہاں پہ ٹریفک کا بھی سسٹم ان پلیس ہے اور ایون وہیں پہ آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے ادھر ہی آپ کے سارا سسٹم موجود ہوتا ہے تو کوک ہماری طرف سے ایک سفٹ ریسپانس ہے پبلک کی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کے ساتھ کہیں راستے میں جاتے ہوئے کوئی چوری ڈکیٹی ہو گئی ہے آپ کا کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ گل ہو گئی ہے تو فوری طور پہ آپ خدمت مرکز قریبی جا سکتے ہیں جی خدمت مرکز سرویسز کے لیے ہے جو ریپورٹنگ ہے آباؤٹ کرائم وہ تو پھر تھانا ہی اس پر ریپورٹ کرتا ہے برٹیس پر پبلک سرویسز سریعی شہر میں جو آپ کرائم کی ریشو ہے اس کی طرف آ جائیں دن بر دن بر بھی جلی جا رہی ہے اگر ہم صرف ایک بالٹون ڈیویجن کی ہی بات کر لیں آہ تو خطرناک حد تک کہاں پہ صورت آل ہے آہ بہتر طریقے سے جانتی ہوں گے کیا کہیں اچھا اس میں بھی دیکھیں ایک جنرلائز رم کوئی بات کر رہی ہیں سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے ہم آن فیکٹس ہی بات کریں گے سپیسیفک وان فائیو کالز ہمارا ایک میکنیزم ہے جج کرنے کا کرائم کو کہ کتنی وان فائیو کالز ہو رہی ہیں وان فائیو کالز کا ڈیکلائن ہے ڈپ ہے پچھلے دو مہینوں میں اوورال ڈسٹرک میں انکلوڈن اکبال ٹون ڈیویین تو وان فائیو کالز اگر کم ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا مطبع کہ کرائم کم ہو رہا ہے سیکنڈلی یہ کہ تھانوں کی پراغرس کے والے سے بات کر رہے ہیں میں صرف اکبال ٹون ڈیویین کی بات کر رہوں لاسٹ منت میں ایک ڈیویین کا لئے چھے گینگز ہیں زیادہ بھی ہو رہے ہیں اس سے کچھ ڈیویین بات دیکھ مینز کہ پر ڈے آپ دو گینگز کر رہے ہیں اور اسے کافی سگنفیکنٹلی ڈے ٹو ڈے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں میں ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے تو الحمدللہ مزید آنے والے جنمیات پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے تو میں مان لیتی ہوں میں خود سبزازار میں رہتی ہوں مجھے وہاں کا اکثر پتا چلتا ہے کہ فلان پساد رکیتی ہوگی فلان گھر میں یہ ہو گیا میں ایتا متاسین میں خود شامل ہوں دو تفاہ گھر کے باہر گن پوائنٹ پر رکا گیا پھر وہ ایک الگ بات ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پرفورمنس آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہو رہی ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو جج کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس سیکنڈ آوکشن تو ہوگی کہ آپ سرپرائز وزیٹ کر لے رات کو خودہ باہر نکلے کچھ ایسی پریکٹیس بھی ساتھ سے چلتی ہے یہ تو دیفنیٹلی ہماری اول پریکٹیسیز ہیں اور ہماری جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی رہی ہے پریکٹیس پیٹرولنگ اور چیکنگ اور یہ سارا کچھ بٹ میں جو آپ کو ایکزمپل سے بتا رہا تھا وہ وان فیو کالز کی منیٹرنگ اور انیلیسز وہ ریسنٹلی جو کیا گیا اس کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہا تھا یہ ایمپیریکل ڈیٹا اور وہ بلکل ریشنل بات ہے اس میں ہم کچھ چاہی نہیں کر سکتے جس طرح میں نے آپ کو کیومیٹک کا بتایا تھا کہ اس میں کیو آر کوڈ میں آپ ایک ایک پرسن سے خود رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ایک بند نے کہا ہے کہ میں سیٹسفائید ہوں تو وہی کین گو بیک اور ہم اسے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا آپ واقعی سیٹسفائید ہیں آپ نے کیا بھی ایسرا تو ہمارے پاس یہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے ہم پرفورمس ایوالیویشن کرتے ہیں اور یہ ٹولز آر اوورویلنگلی پوزیٹیو جو ہمارے لیے بڑا اچھا رسپونس آرہا ہے اور اسی لیے ہمیں گورنمنٹ سے بھی بہت سپورٹ میں جو ایک ٹائم تھا میں ہمارے بچپل میں ہوتا تھا پولیس کا بڑا امپیکٹ ہوتا تھا خوف ہوتا تھا کہ ہم سیف ہیں اور پولیس آفیسر ہے یہاں پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا سو مجھے لگتا ہے وہ والا امپیکٹ بہت کم ہو گیا ہے پاس سے پولیس گزر رہی ہے دوسری گلی میں چوری رکیتی کی واد آتے ہو رہی ہے حضرت وہ والا خوف نہیں رہا اگری کرتے ہیں نہیں آئی گونٹ اگری خوف تو ہونا بھی نہیں چاہیے پولیس کا ان دیٹ میٹر چلے وہ ڈیٹرنس کے پوائنٹ او بیو سے کہہ سکتے ہیں بہت یہ ہے کہ پولیس کو ایک پروٹیکشن پولیس دیتی ہے سیفٹی دیتی ہے it is true اور I don't know I don't think so کہ اس سرہ کے کوئی چیز ہے کہ پولیس کا کم ہو گیا although پولیس has become more people centric more open to the public اور community policing کا دور ہے تو we are more responsive اور public interaction پولیس کا دور ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی ف آئی آر کا اندراج ان کے لیے بہت مشکل ہے سو کیوں ایسا ہے ف آئی آر کا اندراج جو ایک تو ہماری ایسا پیز ہیں ہم نے ٹائم فریم سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر specific kind of offense ہے تو اس کے لیے کتنے per hours ہوتا ہے 8 hours جو ہے وہ ہم نے کچھ offenses تو ایسے ہی ہیں جو ہم مہینیت سمجھتے ہیں crime against property کے ہیں robbery ہے یا کوئی ہرڈ اس میں 344 ہے 302 اس کا تو within 8 hours ہی ہم کرتے ہیں registration of ف آئی آر اور اگر e-tag لگنے کے بعد اور اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر ہم اس پہ کاربائی بھی کرتے ہیں اور اس پہ ہمارا mechanism in place ہے CMS ہے complaint management system جس کو ڈی ایس پی ایس پی اور پھر اس سے اوپر لیول پہ سی پیو تک monitor کیا جا رہا تھا ہماری monitoring units ہوتی ہیں اکبال ٹاؤنڈوین کی بات کریں تو ہمارے وہاں پہ بھی operations room in place ہے جو اس سب کو real time میں دیکھ رہا ہوتا ہے آپ اپنے ٹیم کی قصہ سے monitoring کرتے ہیں کہ آیا اپنی نام وہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں جانا ان سے feedback لینا انہوں نے آج پورے دن کی performance کیا کی یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کچھ تو feedback ہمارے پاس خود ہی آ رہا ہوتا ہے in form of complaints اور جو مختلف mechanisms in place ہیں باقی جو ہم proactively خود کرتے ہیں تو definitely تھانوں میں جانا تھانوں کی وزٹ کرنا ادھر جا کے لوگوں سے ان کے مسائل پر صلی پوچھنا اس کے علاوہ ہم randomly کوئی بھی call جیسے 15 کی call اگر وہ 15 کی call پر اس طرح کا جواب مصول ہوا ہے کہ incident نہیں ہوا یا complaint is satisfied تو ہم اس کو randomly کسی کو call کر کے check کر لیتے ہیں CMS کبھی سے complaint management system کا کہ ہم اس کو randomly check کر لیتے ہیں complaint کو کہ whether جو ہمارے پاس response آ رہا it is actually there or not صحیح اب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اگر عوام کو کوئی problem ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہے ابھی ہم اپنے شو میں بھی ڈسکس کر رہے تھے بیورو کیسی بھی عوام تک پہنچ جو ہے سواری عوام کی افسران تک پہنچ جو ہے اس میں گیپ ہوتا ہے جلدی ملاقات نہیں ہو سکتی سو یہ میرے خیال سے issues اس سے کم ہوں گے عوام کی رسائی بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا سراجاتا ہے accessibility کی جو بات ہے میں سو ماش سو کہ my office itself is in a police station اور میں police station میں بیٹھتا ہوں being SP اور جو SP investigation ہیں اکبال ٹونڈوین وہ بھی ان کا office بھی police station کے اندر ہی ہے تو police station کی جتنی رسائی ہے کوئی بھی آسکتا ہے police station میں تو وہی ہمارے office کی SP کی بھی رسائی ہے then even کچھ complaints ایسی ہوتی ہیں complaints بھی جاتے ہیں پھر وہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں even their doors are open CPO بھی جا سکتے ہیں تو i haven't felt this way کبھی کسی نے اس رکھا کہ اس کو اکسیسیبیلیٹی کا option ہے police is perhaps the most accessible organization in this whole country اور ہمارا public interaction جیتنا زیادہ ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہونا میں آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجنگ آپ کے لئے ہوتا ہے آپ کی ٹیم کس طرح پچھولنی ہوتی ہے اس میں جو کچھ رورل ایریاز ہوتے ہیں اس میں پرابلم آتی ہے اسپیشلی جب فوق ہوتی ہے تو وہاں پہ روڈز پہ پیٹرولنگ بھی سلو بھی تھوڑی ہو جاتی ہے دیفینیٹلی پولیس کی تو اس وجہ سے پرابلم آتی ہیں لیکن اس میں ہم نے ہار سپوٹ اپنے اسٹیبلش کی ہوتے ہیں ابھی بھی اور پرانے بھی چلے آرہے ہوتے ہیں کچھ ایسی پلیسز ہوتی ہیں کہ ٹیپکل وہاں پہ گینگز اور لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں دیو تو جیوگرافیکل ریزنز اور ادھر لوکیلٹی کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے پہلے ہی نوٹڈ کی ہوتے ہیں ابھی سے ہی ہم نے اس پہ ڈیپلائیمنٹ بھی سٹارٹ کر دی ایلیٹ کی ایکسٹرا موائلز ملتی ہیں اور پولیس لائن سے ایکسٹرا نفری ملتی ہے سٹرنس ملتی ہے فور دیپلائیمنٹ تو ہم اپنی پکٹنگ سنیپ ملتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا اپن مائنڈ رکھ کے پولیس کی سروسز کو جب اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں ایوز رسینت لی پنجاب نیویسٹی ادھر میں اللہ کالیج گیا ایک ایوینت تھا جہاں پہ ایوز پبک سکی کر تو میں ان کو اگیو چیلنج میں نے آئے بہت بہت نیویسٹی شکریہ آئی گیویسٹی آپ جب آپ کسی ڈیویلیپ 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 کو بنا دیا تو لوگوں سے یہی ہی ہمارے ساتھ پر مائنڈ کیکہ آپ نوشن پولیس کبارے میں ڈیسپیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پبلک پویس پبلک پبلک بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں وہ کہتے ہیں ٹو وی ٹرافک ہے اگر عوام کا تعاون بھی بہت ضروری ہے اور پولیس کا ساتھ دینا بھی بہت ضروری ہے سو یہ تمام چیزیں کامبنیشن ہیں تب ہی آپ کو بھی فائدہ ہو سکے گا تب ہی یہ لوگ جو کہ ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں ہماری خدمت کے لیے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں سو ان کو آپ کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے سو ہمیں مل کر یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی ہے thank you so much and good luck بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ